بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندنز نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری کراچی کے نزدیک نوری آباد میں ایم نائن موٹر ویپ اور مسافر بس میں آگ لگ گئی جس کے باعث بیس افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں نوری آباد ایم نائن موٹر ویپ اور مسافر بس میں آگ لگ گئی جس کے باعث ایک ہی خاندان کے بیس افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں حیدر آباد موٹر وے نوری آباد کے قریب کراتی سے حیدر آباد آنے والی مسافر کوچ کے پیچھے ایسی یونٹ میں آگ بڑک اٹھی آگ نے چند ہی منٹو میں مسافر کوچ کا پتیس فیصد حصہ جلا دیا آگ کی اطلاع پر مسافر کوچ میں بھگدر مچ گئی کئی مسافروں نے چلتی کوچ سے آگے کا دروازہ کھل کر چلانگ بھی لگا دی جس سے وہ زخمے ہوئے مسافر کوچ کے ڈرائیور نے کوچ کو رکھ کر مسافروں کو کوچ سے نکالنا شروع کر دیا ایسے چھو نوری آباد حاشم بروہی کے مطابق آب کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر برگیٹ موقع پر پہنچ گئی ہیں مسافر کوچ میں خواتین بچوں سمیت پینتیس سے زائد افراد سوار تھے کوچ میں لگی آگ سے بیس افراد جام بہک ہوئے ہیں زخمیوں اور ناشوں کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے نوری آباد ایم نائن موٹر وے پر بس میں آتش جدگی کے باعث جام بہک ہونے والے تمام افراد کی لاشیں کراچی کے ایڈی سنٹر منتقل کر دی گئی ہیں کراچی سے خیر پر ناثن شاہ جانے والی مسافر بس میں آگ پھڑکنے سے بیس افراد لکمیں اجل بن گئے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں خاتون سمیت دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بس میں سوار تمام افراد کا تعلق خیر پر ناثن شاہ کی مغیری برادری سے تھا اور وہ سلاب متاثرین تھے پولیس اور جام شوروزلی انتظامیہ کی جانب سے جام بہک افراد کی لاشیں ناقابل اشناخت قرار دی گئی ہیں حیدر آباد میں سہولتے نہ ہونے کی وجہ سے لاشیں کراچی کے ایڈی سنٹر منتقل کر دی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ورسہ ڈی این اے ٹیسٹ پر آمادہ نہیں اس لیے لاشیں پلاسٹک میں لپیٹ کر تابوت ورسہ کے حوالے کیے جائیں گے ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ آگ بس کے ائر کنڈیشن یونٹ میں لگی زخمی مسافروں کو جلتی بس کے امرجنسی دروازے سے باہر نکالا گیا بی بی سی کے مطابق پاکستان کا شہر کراچی کے قریب ایم نائن موٹر وے پر نوری آباد کے علاقے میں ایک مسافر کوچ میں آتش زدگی سے متعدد افراد جام بہک اور زخمی ہوئے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے پارلیمانی سیکیٹری مارکمہ صحت قاسم سمرو کے مطابق سولہ افراد جام بہک اور دس کے قریب زخمی ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جام بہک ہونے والوں میں بارہ بچے بھی شامل ہیں جن کی عمریں پندرہ سال سے کم ہیں جبکہ چار بالک افراد ہیں قاسم سمرو کے مطابق مغیری برادری کے ان افراد کا تعلق خیر پر ناثن شاہ سے تھا جو کراچی سے واپس جا رہے تھے یاد رہے کہ حالیہ سلاوی بارشوں سے شہری عبادی میں اب سے زیادہ خیر پر ناثن شاہ شہر متاثر ہوا ہے جو اس وقت بھی زیر آب ہے صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے جام بہک ہونے والوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایسی پلانٹ سے آگ بھڑک اٹھی جس نے بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بکل ان کے ابھی یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ حادثی کا شکار افراد سلا متاثرین تھے یا کوئی اور افراد تھے ڈی ایس پی نوری عباد واجد علی تھہین کا کہنا ہے کہ مسافر کوچ کراتی سے خیر پر ناثن شاہ جا رہی تھی کچھ مسافر آتش زدگی کے نتیجے میں جام باک ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ مسافر کوچ میں سوار تمام افراد سلا متاثرین تھے تمام افراد کراتی سے واپس اپنے گاؤں خیر پر ناثن شاہ جا رہے تھے صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام نے نوری عباد میں کوچ کو آگ لگنے سے قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سیکیریٹری ٹرانسپورٹ کو معاملے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشتیق چشکیل دینے کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا کہ تین روز میں معاملے کے ذمہ داران کا تعیون کیا جائے کہ کس کی غفلت کی وجہ سے معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں کیا بس میں حفاظتی ان اقدامات مکمل تھے امرجنسی دروازوں کے ذریعے مسافروں کو کیوں نہیں نکالا گیا انہوں نے کہا کہ حادثے میں غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی دوسری جانب وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی نوری آباد کے پاس مسافر کوچ میں آگ لگنے کا نوٹس لے لیا ہے انہوں نے وزیر علیہ سندھ سے ڈی سی اور ایس پی جام شورو کو متاثرین کی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر علیہ نے انتظامیہ کو متاثرین کے اہل خانہ سے ہر قسم کے تعاون کی ہدایت کی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات